فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنس آج میں آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کروں گی میں نے جو آپ کے ساتھ کٹنگ لگائی تھی ویڈیو نمبر ایک سو پانچ کے اندر میری گولڈ کی کٹنگ میں نے آپ کے ساتھ لگانی فرنس شیئر کی تھی آج میں اس کا ریزلٹ آپ کو بتا رہی ہوں فرنس ہمارے آنگ گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی بہت تیز گرمی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ تھارٹی ٹو تھارٹی فائف اس سے نیچے تو آئی نہیں رہا بہت زیادہ تیز گرمی ہے فرنس اور اس کو کافی ٹائم لگیا کٹنگ کو عام طور پر دو سے تین دن کے اندر جو ہے وہ کٹنگ لگ جاتی ہیں میری گولڈ کی خاص طور پر لیکن فرنس اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تیز تھی اور مجھے بہت اس کو شیڈی پلیس میں رکھنا پڑا اس کی وارٹرنگ کا خیال کرنا پڑا تھوڑے آپ اس کی لیفز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جل رہے ہیں لیکن اب جو ہے فرنس یہ سٹیبل ہو چکا ہے تو اب میں اس کو روٹس سے نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس وقت فرنس شام ہو رہی ہے اور پتہ نہیں آپ کو صحیح نظر بھی آئے گا کہ نہیں یہ دیکھیں فرنس یہ اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی روٹس ہیں اور یہ کٹنگ جو ہے یہ ہماری لگ چکی ہے فرنس میں اگر میرے پاس یہ پوسیبل ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ یہ دن کو ویڈیو بناتی ہے لیکن فرنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بات کہ یہاں صبح کی ٹائم پہ وہ کام ہمارے خل کے سامنے بن رہا ہے گھر تو وہاں پہ کام جو ہے وہ والے آ جاتے ہیں لیکن وہ شام تک جاتے ہیں تو فرنس میں دن کو جو ہے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں ساتھ نہیں بنا کے شیئر کر سکتی تو اس وقت اگر ویڈیو کی والتی اچھی نہ ہو تو فرنس میں اس کے لئے آپ سے فیش کی معذرت چاہتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ کٹنگ بھی ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں تو فرنس آپ کے پاس بھی اگر جو ہے میری گولڈ گیندہ کے بہت سارے پلانٹ ہیں اور آپ کسی کٹنگ جہاں وہ زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ آپ کے مزید جو پلانٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنیں فرنس ہمارے ہاں تو ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا تیز ہے لیکن اگر آپ کے ہاں ٹیمپریچر تھوڑا سا اچھا ہو چکا ہے میں ابھی تک فرنس اسی لئے جو ہے وہ سردیوں کے جو سیڈز ہیں وہ بھی نہیں لگا پائی کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ابھی سے جو ہے وہ ان کے سیڈ وغیرہ لگا دیں تو اس لئے میں تھوڑا سا انتظار کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا موسم اچھا ہو جائے تھوڑی گرمی کم ہو جائے تب کیونکہ اگر میں ویسے لگاؤں گی میں نے فرنس تھوڑے ایسٹر کے سیڈز جو لگانے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ تھوڑا مجھے جلدی میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگانے شیئر کر دیئے تھے لیکن اس میں سے فرنس گرمی کی وج خراب ہو گئے تو فرنس میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا اچھا موسم ہو جائے تھوڑی تھنڈک ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ سیڈ لگانے شروع کروں کیونکہ اس گھرمی میں اگر میں سیڈ لگاؤں گی تو وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے میرے ایسٹر کے سیڈز جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے میرے باقی جو سیڈز ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے تو فرنس یہ اپ ڈیٹ جو ہے یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے میں ہوپ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو کارنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ فیس